اسلام علیکم فرنڈز اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ آنے والے لیکچرز کی نوٹفیکشن آپ کو ملے اور ساتھ ساتھ یہ سبھی لیکچرز دے کہ آپ ڈسکورس انیلیسز کے سارے ٹاپکس کو کور کر سکو فرنڈز اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی قویسٹن آتا ہے آج کے ٹاپک کی حوالے سے یہ میرا انسٹاگرام کا ہینڈل ہے یہاں پہ آپ مجھے فولو کر کے مجھے میسج کر کے اپنا قویسٹن پوچھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کا قویسٹن ہو آج کے لیکچر کے حوالے سے ہو لیکچر نمبر ون کے حوالے سے ہو ایون سنٹیکس کے حوالے سے ہو جو میں نے ایک الگ سے لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے تو آپ اپنا قویسٹن مجھے میرے اس انسٹاگرام کے ہینڈل پہ پوچھ سکتے ہیں آپ مجھے قویسٹن کریں میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد آپ کو ریپلائی دیکھیں آپ کے قویسٹن کو آنسر کر سکوں سو چلیے ٹائم ویسٹ کے بغیر آج کا اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کے انٹرڈکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر ون میں ہم نے یہ دسکورس کو ڈسکس کیا تھا لیکن میں ایک بار ریکال کروا دوں کہ ڈسکورس ایک ریٹن کمیونکیشن یا پھر ایک سپوکن کمیونکیشن یا پھر ڈیویٹ کو کہتے ہیں اس کے ساتھ جب آپ کسی بھی ٹاپک کسی بھی سبجیکٹ پہ ایک آرڈر کے مطابق ایک فارمل انداز میں ایک ایک سٹینڈڈ ڈسکیشن کرتے ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈسکورس ہے اب ڈسکورس کی سٹیڈی میں ہمارے پاس ویریس فیچرز آتے ہیں اور یہ ویریس فیچرز سینٹنس کے لیول سے ہٹکے ہوتے ہیں اور یہ فیچرز ہمیں مدد کرتے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ لینگویج کو کسی بھی کمیونکیشن میں کیسے یوج کیا جاتا ہے یا پھر کوئی بھی لینگویج کسی بھی کمیونکیشن میں فنکشن کیسے کرتی ہے یہ وہ فیچرز ہیں جو کہ ڈسکورس کے فیچرز میں منشن کیے جاتے ہیں اور انہی میں سے جو مین مین فیچرز ہیں وہ آج کے اس لیکچر میں ہم کور کرنے والے ہیں اب یہ جو فیچرز ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے اور یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم انیلائز کریں کہ لینگویج کو کیسے یوز کیا جاتا ہے کہ وہ مینی کنوے کرے اس کے ساتھ مینٹین کونورسیشن فلو ایک لینگویج ایک کونورسیشن فلو کو کیسے مینٹین کرتی ہے اس کے ساتھ ایڈیپٹ ٹو ڈیفرنٹ کمیونکیٹیو کونٹیکسٹ کمیونکیٹیو کونٹیکسٹ کا مطلب وہ کونٹیکسٹ جس میں کمیونکیشن اگر کرتی ہے یعنی لینگویج کو ڈیفرنٹ کونٹیکسٹ میں کیسے ایڈیپٹ کیا جاتا ہے یہ چیزیں ہم سمجھتے ہیں ان فیچرز کی مدد سے انڈرسٹینڈنگ دیس فیچرز is crucial for comprehending the complexities of language use in both spoken and written discourse spoken اور written discourse میں language use کے جو complexities آتے ہیں ان complexities کو ہم سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان فیچرز کو سمجھیں گے تو یہ فیچرز ہمیں مدد کریں گی language use کی complexities کو سمجھنے میں اب سب سے پہلے فیچر کے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہے cohesion cohesion اور coherence جو کہ اگلا فیچر ہے یہ دو ایسے فیچرز ہیں جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ یہ بالکل basic اور main features ہیں discourse کے cohesion کیا ہے cohesion is the grammatical and lexical linking within a sentence or text that holds a text together and gives it meaning اب cohesion جو ہے جب آپ کو کسی بھی text میں کسی بھی sentence میں جو grammatical اور lexical linking نظر آتی ہے اسے ہم cohesion کہتے ہیں یہ grammatical اور lexical linking کیا کرتی ہے یہ ایک text کو ایک ساتھ جوڑے رکھتی ہے اور اس کو meaning دیتی ہے students آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی text میں کسی بھی sentence میں آپ کو الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے نظر آتے ہیں grammaticalی بھی نظر آتے ہیں اور lexicalی بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں یہ جو جڑاؤ ہے یہ جو ایک طرح سے connection ہے الفاظ کی بیچ میں جو grammatical connection ہے اسے ہم cohesion کہتے ہیں think of cohesion as the glue that holds the text together اب آپ cohesion کو ایک glue کے ساتھ compare کر سکتے ہیں جو کہ ایک text کو ایک ساتھ جوڑے رکھتا ہے اگر آپ کے پاس glue نہ ہو تو آپ چیزوں کو ساتھ نہیں جوڑ سکتے اسی طرح کا concept ہے cohesion کے بھی اگر آپ کے پاس ایک text میں lexical linking نہیں ہے grammatically آپ نے الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا نہیں ہے تو وہاں پہ meaning بھی generate نہیں ہوں گے اور وہ text ایک ساتھ together exist بھی نہیں کر سکے گا cohesion کیا کرتی ہے یہ اس چیز کی طرف refer کرتی ہے ان linguistic devices کی طرف جو کہ sentences phrases اور words کو ایک ساتھ جوڑ کے اس سے ایک text بناتی ہیں یعنی وہ سارے linguistic devices جو کہ sentences کو جوڑتی ہیں جو کہ phrases کو جوڑتی ہیں اور الفاظ کو جوڑتی ہیں اور ان سے بھی چیزوں کو جوڑ کے وہ ایک text بناتی ہے تو اس چیز کو ان linguistic devices کو ہم cohesion کہتے ہیں اب cohesion میں ہمارے پاس grammatical, phonological and lexical features کا use ہوتا ہے اور انھی features کو use کر کے ہم different elements کے بیچ میں links create کرتے ہیں pronouns for example he, she, it they are used to replace nouns and creates link between sentences اب جیسے کہ pronouns ہیں یہ linguistic devices ہیں اب pronouns کو ہم use کرتے ہیں noun کو replace کرنے کے لیے اور ہم ان کو replace کر کے کیا کرتے ہیں ہم different sentences کے بیچ میں link create کرتے ہیں اسی کے ساتھ conjunctions جیسے ہیں and, but, also ان کو ہم use کرتے ہیں to join sentences and clauses intonation and stress patterns to indicate relationships between clauses اب ہم اپنی language میں جو کہ یہ ہمارے پاس phonological features ہیں intonation and stress یہ ہم use کرتے ہیں different clauses کے بیچ میں relationship کو explain کرنے کے لیے picture cohesion is the bricks and cement which make up the building اب students یہاں پہ cohesion کو آپ سمجھیں اگر آپ اس کو relate کریں bricks and cement کے ساتھ تو آپ کو cohesion کے concept کی سمجھ آ جائے گی imagine کریں کہ آپ ایک int کے اوپر دوسری int رکھ رہے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ایک دیوار کھڑی کریں اگر آپ bricks کے اوپر bricks رکھتے جائیں اور اس میں آپ cement apply نہ کریں تو کیا وہ دیوار ٹھیک طریقے سے stand کرے گی نہیں کرے گی وہ گر جائے گی کیوں کیونکہ اس کے بیچ میں connection نہیں ہے جو کہ cement create کرتی ہے same is the case with cohesion جب آپ الفاظ کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں اور ان میں آپ ایک link create نہیں کرتے ان میں آپ cohesion apply نہیں کرتے ان میں آپ cohesive devices use نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا کہ وہ text ایک ساتھ جڑے گئے ہی نہیں وہ together exist ہی نہیں کرے گا ان میں تو cohesion کو آپ bricks and cement کے example کے ساتھ relate کر کے سمجھ سکتے ہیں بات کرتے ہیں coherence کی اب coherence کیا ہے coherence is defined as the quality of being logical consistent and able to be understood coherence اس quality کو کہتے ہیں جب آپ logical ہو جب آپ consistent ہو اور جب آپ کی بات کی سمجھ آسکے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آپ کے spoken communication یا پھر آپ کے written communication میں coherence exist کر رہی ہے مطلب کیا کہ جب آپ کوئی بھی idea present کر رہے ہو کوئی بھی text ہو کوئی بھی discourse ہو اور اس discourse میں آپ کو logical flow نظر آئے اس میں آپ کو consistency نظر آئے کہ اگر ایک topic پہ بات ہو رہی ہے تو وہ consistently move کر رہا ہے آگے کی طرف اس میں کہیں پہ break نہیں آرہا اور وہ جو idea present ہو ہے اس کی آپ کو سمجھ بھی آئے تو پھر ان qualities کی base پہ ہم کہیں کہ وہاں پہ coherence موجود ہے یہ میں نے بات بتا دی کہ coherence میں کیا ہوتا ہے کہ ideas کی بیٹ میں connection ہوتا ہے sentences کی بیچ میں connection ہوتا ہے paragraphs کی بیچ میں connection ہوتا ہے they create a unified and meaningful whole اور انہی connections کی base پہ ہمارے پاس unified meaningful whole نظر آتا ہے مطلب پورا کا پورا text ہمارے پاس unified اور meaningful whole کے طور پہ appear ہوتا ہے coherence and discourse refers to the ability کہ جس کے through آپ کسی بھی communication میں ایک clear logical اور meaningful message convey مطلب کسی بھی discourse میں جب آپ اس قابل ہو کہ آپ clear logical اور meaningful message convey تو ہم کہیں کہ آپ کے discourse میں coherence موجود ہے coherence is essential in discourse because it helps readers or listeners اب coherence discourse میں important کیوں ہے کیوں کہ یہ help کرتی ہے reader اور listener کو کس چیز میں help کرتی ہے follow the argument or the narrative کہ جو بھی argument اور narrative آپ present کر رہے ہیں وہ reader یا listener اس کو follow کرتا ہے coherence کے ساتھ understand the relationships between ideas وہ ideas کے بیچ relationship کو understand کرتا ہے identify the main points and supporting evidence جب آپ کے text میں identify کر لیں comprehend the text as a unified hole اور وہ reader یا listener اس پورے text کو unified hole کی طور پر comprehend کرے گا imagine coherence as a building اب ہم نے cohesion کو bricks and semen کے ساتھ compare کیا تھا اگر آپ coherence کی بات کرے تو آپ اس کو ایک building کے ساتھ compare کر کے سمجھ سکتے ہیں چلیے میں آپ کو example دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک sentence ہے جو کہ بلکل grammatically ٹھیک ہے اس میں grammatical linking بھی ہے اس میں cohesion موجود ہے اس sentence کو آپ کسی ایسے sentence کے ساتھ رگ رہے ہیں جس میں بھی اس دوسرے sentence میں بھی آپ کے پاس cohesion ہے grammatical linking ہے لیکن پہلا sentence ہے global warming پہ اور دوسرا sentence ہے آپ سپوس cricket match پہ تو اگر آپ different ideas پہ بات کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہمارے پاس coherence نہیں ہے same is the case کہ اگر آپ ایک into دیوار کھڑی کرے اور وہ کھل fix کر نہیں رکھیں گے تو آپ کا room نہیں بنے گا اور اسی طرح اگر آپ ایک room کو کسی اور room کے ساتھ ایک fix direction میں نہیں رکھیں گے تو آپ کی building کھڑی نہیں ہوگی تو coherence کے لیے ضروری ہے کہ جو ideas ہیں ان کے بیچ میں ایک connection ہو جو کہ paragraph ہے different paragraph ایک دوسرے کے ساتھ logically اور meaningfully connect you can have cohesion without coherence but you can not have coherence without cohesion simple سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک text میں cohesion ہے تو possibility ہے کہ اس میں coherence نہ ہو جیسے کہ ایک sentence میں میں بات کروں cricket کی دوسرے sentence میں بات کروں فوٹ بول کی تیسرے sentence میں بات کروں hokey کی تو کیا ہوگا کہ میں different topics پہ بات کر رہا ہوں یا پھر آپ ایسے کہ لیں کہ پہلے sentence میں بات کروں sports کی دوسرے sentence میں بات کروں food کی اور تیسرے sentence میں بات کروں weather کی تو ان sentences کے اندر لنکنگ نظر آ رہی ہے grammatical اور lexical linking تو ہے cohesion تو ہے لیکن ideas ایک دوسرے کے ساتھ connect نہیں کر رہے اس کا مطلب coherence نہیں ہے تو آپ کے پاس cohesion کے بغیر coherence نہیں ہو سکتی لیکن coherence کے بغیر cohesion ہو سکتی ہے اب اس طرح میں کیا پتا چلتا ہے کہ جو coherence ہے وہ ایک بڑا concept ہے ایک broader concept ہے اور cohesion جو ہے یہ اسی coherence کا ایک حصہ ہے اب بات کرتے ہیں discourse markers کی جو کہ another feature ہے discourse کا discourse markers are word or phrases that serve to organize and structure discourse یہ ایسے الفاظ اور phrases ہیں جو کہ کسی بھی discourse کو organize کرتے ہیں اور اس کو structure کرتے ہیں signaling the relationships between different parts of conversation اور text اور یہ discourse markers کیا کرتے ہیں یہ different parts of conversation یا پھر text کے بیچ میں جو relationship ہوتا ہے اس relationship کو یہ کیا کرتے ہیں signal کرتے ہیں اب یہ discourse markers کیا کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی reader یا listener کو guide کرتے ہیں اس flow of ہے تو یہ discourse markers آپ کی help کریں گے کہ آپ کیسے اس کو fluently سمجھ سکتے ہیں and indicate the speaker's intention or attitude اور discourse marker یا speakers intentions attitudes ہیں وہ بھی show کرتی ہیں there are key features of discourse helping to discourse markers key features are discourse جو کہ ہمیں مدد کرتی ہیں connect ideas یہ ideas connect کرتی ہے linking sentences paragraphs or turns in conversation for example however in addition meanwhile اب جب ہم یہ phrases use کرتے ہیں کہ however in addition meanwhile ہم کرتے کیا ہے کہ ہم ایک idea کو دوسری idea کے ساتھ connect کرتے ہیں اس کے ساتھ signal transition جب ہم shift indicate کرتے ہیں indicating shift in topic tone or direction جب ہم ایک tone سے دوسرے tone میں جاتے ہیں ہم ایک idea سے دوسرے idea میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں moving on جیسے ہم بات کرتے کہ moving on to the next topic تو ہم اس میں یہ discuss کریں گے by the way my opinion is this تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم idea سے shift کرتے ہیں اپنی tone اور direction فرنکل honestly personally کہ اگر میں یہ الفاظ use کرتے تو اگر میں کسی بھی example کو لے لوں تو یہ میں اپنا attitude شو کر رہا ہوں اور یہ attitude میں کیسے شو کر رہا ہوں discourse markers کو use کر کے یہ جو الفاظ ہیں ان کو discourse markers کہتے ہیں manage interaction کو manage کرنے کے لئے use ہوتا ہے regulating turn taking responding اور interrupting کہ turn taking ہوتی ہے conversation میں محلیم ہم ایک speaker بات کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا speaker تو اس کو بھی manage کرتا ہے جیسے excuse me yes اور no یہ discourse markers use ہوتے ہیں interaction کو manage کرنے کے لئے شو کرتے ہیں اور آپ contrasting ideas کو شو کرتے ہیں کہ اگر میں بات کروں کہ on one hand یہ آئیڈیا یہ بات کرتی ہے وائل مطلب realism کی idea اس topic پر بات کرتی ہے on the other hand idealism کی جو تھیوری ہے وہ اس چیز کو discuss کرتی ہے تو اس طرح سے contrasting چیزوں کو دس to the assumption or background knowledge that are taken for granted or implied by the speaker writer or text presupposition آپ کو ویسے ہی سے idea ہوگا کہ ہم ایک چیز presuppose کرتے ہیں اب discourse میں کیا ہوتا ہے ہم نے بات کی تھی پہلے lecture میں کہ ایک specific discourse community میں جب لوگ بات کرتے ہیں کسی specific topic پہ تو ہم اس discourse کہتے ہیں اب suppose cricket fans اگر کسی topic پہ بات کر رہے ہیں اور کسی match کو discuss کر رہے ہیں تو ایک speaker یا پھر ایک writer یہ بات presuppose کرے گا کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کو فلانے match کا جو match ہو چکا ہے ایک specific player کا پتہ ہے تو تب وہ اس سے آگے discussion کرے گا تو mind میں presuppose کر لیتا ہے کہ میں جس بندے سے بات کر رہا ہوں اس بات کا علیڈی علم ہے اس player کا پتہ ہے اس match کے بارے میں جانتا ہے تو تب آگے conversation ہوتی ہے تو presuppose پوزیشن میں کیا ہوتا ہے یہ ان اب یہ جو assumptions ہیں ہم کہتے نہیں ہیں کہ explicitly ہم یہ بات نہیں کرتے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے ہم mind میں ہی اس کو suppose کر لیتے ہیں لیکن یہ ضروری ہوتے ہیں کسی بھی utterances کو اس کا sense بنانے کی لئے یا پھر اس کو meaningful بنانے کے لئے presupposition play a crucial کمپلیکس آئیڈیاز مور افیشنٹ اگر میں کسی سائنس کے سٹوڈن سے گلوبل وارمن پہ بات کر رہا ہوں تو میرے مین میں یہ presupposition ہوگی کہ یہ سائنس کو سٹوڈن ہے تو اس کو گلوبل وارمن کے بیسکس کا پتہ ہوگا تو میں بیسکس پہ بات نہیں کروں گا پریسپوزیشن پریسپوزیشن سے ہمیں یہ ایک ہیلپ ملتی ہے کہ ہم اس کے کوہرنس کر سکتے ہیں پریسپوزیشن کی انشیپ آڈینس انڈرسٹین اینڈ انٹرپیٹیشن اف دی میسیج پریسپوزیشن سے ہم آڈینس کی جو انڈرسٹین کسی بھی ٹوپک کو سمجھنے کے لیے ہم اس کو بھی شیپ کر سکتے ہیں اور ایک آڈینس نے یا پھر ایک سپیسیفک کائنڈ آڈینس نے ایک میسیج کو کیسے انٹرپیٹ کرنا ہے ہم اس چیز کو بھی پریسپوزیشن کے تھرو شیپ کر سکتے ہیں اب کونٹیکس کیا ہے یہ ایک فنڈیمنٹل فیچر ہے ڈسکورس کا جو کس چیز کی طرف ریفر کرتی ہے سوشل کلچرل اینڈ سیچویشن فیکٹرز اب یہ سوشل کلچرل اینڈ سیچویشن فیکٹرز یہ ہمارے لینگویج یوز اور لینگویج کو انٹرپیٹ کرنا اس چیز کو انفلوینس کرتی ہے اب جب آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی کونٹیکس میں جس انسان کے ساتھ بات کر رہے سپوز اگر آپ کلاس روم میں ٹیچر کے سامنے کسی دوست سے بات کر رہے تو آپ بہت ہی عدب کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے لیکن اسی کونٹیکس میں اگر آپ کا ٹیچر پریزن نہ ہو کلاس میں تو ظاہر سی بات آپ آپ کا لینگویج یوز کافی ڈیفرن ہو جائے گا تو یہ ڈیفرن کونٹیکس آپ کونٹیکس کی کوئی بھی اگزیمپل لے سکتے ہیں کہ کونٹیکس آپ کے لینگویج یوز کو افیکٹ کرتا ہے انفلوینس کرتا ہے کونٹیکس میں ہمارے پاس وہ سرکمیونکیشن آ جاتے ہیں جو کہ سٹوڈنٹ یہ تھے فیچرز اس کے علاوہ بھی کچھ فیچرز ہیں جس میں ترن ٹیکنگ سپیچ ایک یونرہ اور ریجسٹر آ جاتی ہیں وہ جب آگے ہم ڈسکورس کو سٹیڈی کریں گے تو وہ تب آپ کو سمجھ جائے گی لیکن چونکہ وہ آگے ہم نے ڈسکس کرنے ہیں تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا جس میں ہمارے پاس ٹرن ٹیکنگ سپیچ ایک یونرہ یا پھر ریجسٹر آ جاتی ہیں اور آپ ان کے صرف نام یاد رکھ لیں تو آپ کے لئے انف ہے جو مین فیچرز تھے وہ میں ڈسکس کر لی ہے اگر آپ کو آج کے لیکچر کی پوچھیں میں آپ کو آنسر کروں گا اور آپ لوگوں کا رسپونس مطلب میں اگر اتنی محنت کر رہا ہوں تو آپ لوگوں کی طرف سے صرف ایک چیز چاہیے کہ آپ غور سے لیکچر کو دیکھ کے اپنے کنسپٹ کلیر کریں یہ میری لئے سب سے بڑی بات ہے خیال رکھے